اس وقت نہ دوپہر کا ٹائم ہے صبح کا جو اینا مجھے بخار ہوا ہوا تھا اس وجہ سے جو اینا صبح کا دانہ پانی بھی میں نے تھا خود اپنے پرندوں کو نہ نہیں دیا تھا السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو ابھی جو اینا بھائی رہی یہ مجھ سے ایک چیز منگوائی ہے ان کو پکڑا دیتے ہیں یہ لو بھائی تم یہ اپنا شروع کر دو یہاں پہ کام سٹیڈیم والا یہ لو کیا کیا یار تم کرواتے رہتے ہو کدھر یار کھیلنے سے پہلے ایک اور ہم نے کام کرنا تھا وہ تم اپ ڈیٹس وغیرہ دیتے ہو اس کے بعد آکے سکون سے کھیل لیں گے آجو یار ماسٹر کی ایج کی آو آو جلدی آو اس نے صبح کا جو اینا مجھے بخار چڑھا ہوا تھا اور ابھی جو اینا جیسے ہی میں اوپر آئے ہونا ایک دم سے پتہ نہیں کیسی چوستی آگئے بیچ میں اور اب جو اینا بہتر ہو گئی ہے ابھی تم نے پانی بھی لگا دیئے دوبارہ دوبارہ لگا دیئے چلو بھئی کچھے چلتے ہیں اپ ڈیٹ سے پہلے پیجنز کو بھی باہر کھول لیں اور چل دی چل دی یار کم اپ ڈیٹ دے در اپ ڈیٹ یہی ہے کہ ہمارا کام جا رہا ہے دو دن بعد جو یعنی ٹھیک تین دن بعد سوئے سٹارٹ ہو جائے گا ہمارا صحیح ہوگی تین دن کیوں کیوں کھلکے نور بھائی نے گیا کہ میرے ڈیفینس میں نے ٹھیکا اٹھایا ہوئے تو پہلے کام ختم ہوگا اچھا یہ سپورٹوں کا تم کچھ کر دو یہ بڑی بھوری لگ رہی ہیں سپورٹ کا یہی ہے کہ بھائی بھی ہم کھلکے نا کیا رکھ کر سیدھا تو اس کو پر ویڈ کر دیں یہی ہو سکتا ہے صحیح ہو گیا صبح دوستو لوہے والے بھائی بھی آئے ہوئے تھے جب میں اوپر نہیں نہ ہوتا جب میں اوپر آتا ہوں تو کوئی بھی نہیں آتا جب میں اوپر نہیں ہوتا تو سب کو یاد آجاتا ہے بھائی کے کام کروانا ہے یہ کروانا ہے وہ کروانا ہے سب کو بلا لیتے ہو آپ تو یار یار ہوں میں نے پڑا پڑا ان کو بلایا ہے کہ بھائی صاحب لگائیں اچھا اچھا کچھ جب کام کروانے ہیں کیا تاثرہ صحیح ہو گیا بھائی بھی لانے ہیں یار مٹکیاں بھی لگانی تھی پھر یار پھر آج مٹکیاں لگا لیں ہم کیا کہتے ہو مٹکیاں مٹکیاں دیکھ لو ان کو مسئلہ تو نہیں کوئی ہوگا جن بھائی نے کام کرنا ہے تو یہ نا نا ہو کہ ہم مٹکیاں لگا دیں بعد میں ان سے اوپر جالی نہ لگے مٹکیوں کی وجہ سے یہاں پر چڑ گے وہ جالی وغیرہ کا کام کریں گے تو پھر جیسی دوستو یہ ہماری جالی لگے گی ویسی ہم نا ساتھ مٹکیاں پہلے کر لیں گے اور ریکیسٹن مار گویرہ لگا دیتے ہیں صحیح تو جیسے ہی ہمارا کام ہوگا ساتھ مٹکیاں لگا دیں گے اور آج پرندے کٹھے کرنے ہیں پرندے کٹھے کرنے ہیں یار ماسٹر گیج کے لیے تقریباً تین چار سو پرندہ آئے گا تو وہ کٹھا کرتے کرتے اتنے پرندے کہاں سے لے کے آنے ہیں میں سوچ رہا ہوں تمنا بھی تھوڑا سا دماغ سے کام لو اچھا ہمنا ایک دم سے ماسٹر گیج کو نہیں پرتے پوچھو کیوں 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 کہ میں جو چاہ رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا باہر صرف لف برڈز چھوڑیں ٹھیک ہے اور کلون چھوٹے چھوٹے پنجوں یا کلونیاں بنا آگی نا بڑی بڑی سارے بجیز کو باہر چھوڑو یار بجیز تو ادھر چھوڑیں گے ہمیں اس طرح بڑے اور لف برڈز بھی تم کیا رہے باہر ہی لف برڈز کا اب بتائیں بھائی لف برڈز کے لیے یہاں پر نا ہم الگ سے کیجز بنوا لیتے ہیں ان کیجز کے اندر ہم صرف اور صرف نہ لف برڈز رکھیں گے اور بجیز ہمارے سارے کھلے رہیں گے فنچز کے لیے وہاں پر پوری کی پوری پیمائش پڑی ہوئی ہے اور بجیز کو رکھنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں آٹا بور بجیز ایک ساتھ ہی رہیں گے ٹھیک ہو گیا سینٹ یار آد یار کسی مارکٹ نہ چلے یار میرا بڑا دل کر رہا ہے یار مارکٹ اس ٹائم رات کا ٹائم ہے سنڈے یار وہ دیکھو دوپنے کیوں گا یار میرے ساتھ سے دن جو ہے نیچے ہو گیا تو باقی تم دیکھ لو اور دوسرا ہے سنڈے سنڈے تو اتنا راشت ہے تمہیں یاد ہوگا اس لیے دفعہ بھی جب ہم گئے تھے تو مارکٹ پھر آج رہنے میں یار مارکٹ دی میں تو یہ کہہ رہا تھے کہ تھوڑا ساتھ ہاں رات کے ٹائم چلے جائیں گے جیسے لوگوں پر اشکام ہو جائے گا میں بھلا کیا کہہ رہا تھا کہ آج جو ہے نا آج کی دن میں کیونکہ کل سمان آئے گا پرسوں بھی ہمارا بیسی دن جائے گا آگے سے تمہاری یونیورسٹی بھی کھل گئی ہے تو اب ٹھیک ہو گیا دن ہمارے پاس کافی کم رہ گیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان تھوڑے وہ دنوں میں نا ہم اپنے پرندے جو ہے نا اکٹھا کرنا سٹارٹ کر دیتے تاکہ جیسے یہ کام ہمارا کمپلیڈو ساتھ ہی ہم اس کے اندر پرندے چھوڑ دے پلان ویسے اچھا ہے باہر کا کام دوستو جیسے تیسے اوپر ہی آجو یار باہر کا کام دوستو جیسے تیسے کر کے ہم نے کروالی ہے لیکن جو اندر کا کام ہے وہ ہم نے ساری نا پلاننگ کر کے بڑھ کروانے ہاں ایک چیز سوچنا تم اوپر ہو اگر ہم کسی بھائی سے پوچھو کہ اگر ہم کسی سے اچھے کوئی لوف بڑھ میں چاہ رہا ہوں کسی بھائی سے میں چاہ رہا ہوں کسی کے گھر سے ہم اٹھائیں اچھا اگر تو کوئی اچھے اچھے جیسے لوف بڑھ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی اچھے بریڈز ہوتے ہیں کافی بریڈز ہوتے ہیں اور بیچ میں اچھے اچھے بریڈز کی بریڈ میں سوچ رہا ہوں وہ ہم ڈال کے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں کیا کہتے ہو تم صحیح ہے یہ الگ بزنس والا کام ہو گیا یہ بھی کام بھائی نے اچھا بتایا ہے باقی یہاں پر جو ہے فیلال ہم نے چڑھنا نہیں ہے کیونکہ جو ہے نا انکل نے ہمیں کہا تھا کہ جو ہے نا اگر اس کے اوپر ہم چڑھیں گے نا تو کریکس وغیرہ آ جائیں گے پہلے ہم چڑھے تھے پہلے تو کافی مرتبہ چڑھتے رہتے تھے لیکن اب جو ہے بلکل بھی ہم نے اس کے اوپر نہیں جانا کیونکہ کریک وغیرہ کا مسئلہ آ سکتا ہے اور اس کو ہم بار بار گھیلا اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ جو ہے تاکہ خوشک جو ہے نا یہ بلکل بھی نہ ہو تو فیلال ٹھیک ہے چل دو ٹھیک ہے رات کے ٹائم اگر ٹائم ملا تو یار لازمی جانا ہے لازمی جانا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں کمنٹ میں لازمی بتانے کہ ہم کون سے لاغ بڑھ رکھیں اور کون سے فین چیز یہ تو ٹھیک ہو گیا بات ہوگی پیجنز کو میں کھولتا ہوں اور اوپر چلتا ہے پھر ٹھیک چلو ماشاءاللہ سے ہمارے سارے کے سارے پیجنز باہر آ گئے ہیں اور میں ان میں سے سوچ رہا ہوں ہم نہ صرف اور صرف لکے پیجنز اپنے ماسٹر کی اچھ کے اندر رکھیں گے کیونکہ بلکہ باقی بھی پیارے ہیں باقی بھی کافی پیارے پیارے ہیں تو سب سے پہلے ان کو دانہ بھی ڈال دیں دانہ بھی ختم ہو گیا ہے دانہ بھی دوستو کل کا ختم ہو گیا یا اللہ پاک تھوڑا سا ہاں تھوڑا سا پڑا ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ سارا والٹی پکڑتے ہیں ایسے اور اس جگہ پر ان کو دانہ ڈال دیتے ہیں فیلال اتنے دانے سے یا تم لوگ ذارہ کر لو باقی جو ہے نا انشاءاللہ تعالی رات میں تم لوگ آگے جانا ہی ہے ہم نے مارکٹ تو رات میں آگے نا ان سب کو ہم نہ دانہ ڈال دیں گے چلو ابھی دوستو فیلال ہم برڈز مارکٹ آئے ہیں اور یہاں پر بھائی کو یہ پیچن پسندہ ہے ہے تو ایسے اچھا ہے اگر فیمیل ہوگی تو بیسٹ ہے فیمیل ہے صحیح ہے یہ اہاں فیمیل تو کتنے کیا ہے ایک منہ ایٹھنڈ رہی کیا ہے یہ ہے لال شہرازی اور یہ ہوتے بھی کافی پیارے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بیسے ٹیم تو نہیں ہے اس کو کیا چاہتے ہیں لال یار اکیلی بیٹھی ہے اس کو ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے کون سا تکنے مارا سری ہے کون سا تھا وائیڈ میل اس کے ساتھ یہ لگا لیتے ہیں چلو یار پیڑ لگواتے ہیں اور جو ہے نا یہ ولی ہم نا کیا تیفی میں لے لیتے ہیں شہرازی کی باقی یہاں پر نا یہاں پر ایک جگہ ڈوز بھی پڑھیں ہیں یہ دیکھیں یہ ڈوز وائیڈ ڈوز کا پیر ہے تو بہت تو سوچ رو یہ بھی جو ہے نا ہم لے ہی لیتے ہیں کیونکہ فلال ہمارے پاس وائیڈ ڈوز کی کمی رہ گئی ہے سمپل ڈوز بھی پڑھیں ہیں ڈائیمنڈ ڈوز بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور وائیڈ ڈوز فلال نہیں ہے ہمارے پاس تو میں یہ سوچر کی وائیڈ ڈوز بھی پکڑ لیتے ہیں اور یہاں سے یہ لال شہرازی کی فیمل پکڑ لیتے ہیں یا بھئی گا ریڈ ہاں یار سکیلی پڑی ہے باقی تمہاری مرضی ہے اور وہاں پر ایک وائیڈ ڈوز کا بیئر بھی پڑا ہوئی وہ بھی لے لیتے ہیں کمی ہے وائیڈ ڈوز کی ہمارے پاس سوالو ان سے اٹھا جاتے ہیں سوالو صحیح ہو گیا جو ہے نا فلال وائیڈ ڈوز ڈھون رہے ہیں کیونکہ ہاں بلکہ یہاں پہ بھی کافی پڑی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری وائیڈ ڈوز پڑی ہیں اور ان کے پاس ماشاءاللہ سے ترکی برڈ بھی پڑے ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ترکی برڈ ہیں اور اوپر مورنی ہے یہ دیکھیں اوپر مورنی ہے اور اس جگہ پر سرخاب بھی ان کے پاس پڑا ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کافی پیارے پیارے پرندے ہیں تو ان کے لیے سپیشل امنہ الگ جگہ بنائیں گے اس کے بعد ہی ہم ترکی برڈ اور مورنی ہے وہاں پر دوستو جو ساری وائیڈ ڈوز پڑی ہوئی تھی وہ ساری یار سہینی سی لاغنی ہے اور یہاں پر یہ آل ریڈی ہمارے پاس پڑی ہوئیں گے ہاں بے بیڈ ڈوز پڑی ہوئی ہیں یا ٹنگو کا کوئی نیا نام سوچیں ہے ٹنگو بیسٹ ہے یہ ٹنگو یہ تمہیں اس کا دیکھو یہ وائیڈ میں لے لیں ہمڈ ڈوز پڑی ہوئی ہیں اندر دیکھو دیکھو ڈائیمنڈ ڈوز اندر ماشاءاللہ یہاں پر بھی کافی ڈائیمنڈ ڈوز ہیں ڈائیمنڈ ڈوز ڈائیمنڈ 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 بجیر کے ساتھ رہ لیں مسکل لگ رہا ہے مجھے باقی یہاں پر تو ساری لف برڈز ہوگا رہا ہی ہے سیچے کو چاہا ہے یہ بھی ساری ڈائیمنڈ ڈوز ہیں یہ تو کافی ہیں وہ اوپر دیکھیں دوستو یہ دیکھیں وائٹ کوپٹن جب ایکل بات سنو ہم نے تو وائٹ ڈاوز ہی لے لیا ہے تو وہ ہی لیتے ہیں ڈائیمنڈ 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 بہت ساری لے جی آر یہاں پر دوستو ہماری وائٹ ڈاوز بھی آکے ہوگی ہے وائٹ ڈاوز بھی لے لیا ہے لازل سہرازی بھی لے لیا ہے اور باقی کا فی لالہ بھی یہاں سے ہم نے دانا لینا ہے پر یہاں دانا تو ہم نے وہاں سے لینا تھا لیکن چلال یہاں پر بھی جو رہنا ہم نے دیکھ لیتے ہیں یار کیا کیا ملتا ہے یہ ایرلو جی یہ پھر خاوس دیکھو اسٹالہ کے لیے خاوس ہاں وائسے فلا دو گرمی آگئی ہے گرمی آگئی ہے کوئی کھلا دیکھو یہاں سے کھلا دو پر یہاں پر ہم نے پچھلی بار مچھلیاں دیکھی ختم ہو گئی چھوٹی والی چھوٹی والی چھوٹی والی ہاں ہاں اکویریم ہو گا تو پھر اس کے بعد کوئی سینل نہ ہوگا اس کی پرائز بھی کمال ہے چلے ہاں چلے ہاں یہ دانا لینا ہے چلے دانا پکڑو اور وہ کیٹ سیڈ پڑی ہے اس کی اس کی وہ کی بھی پڑی ہوئی ہے وہ ہے ویسے بلکہ ان بائی سے لیتے ہیں چکانے والے بائی سے کیٹ سیڈ بھی پکڑ لیتے ہیں اور دوسرا وہ بھی پکڑ لیتے ہیں دانا بھائی 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 کافی اندھیرہ ہوا پڑھا سیٹ اپ پر تو چلدی سے لائٹ جلاتے ہیں چلے جی دوبارہ سے روشنی ہو گئی ہے چلے جی دوستو فیل حال ابھی ہمنا اپنے سیٹ اپ پر آ گئے ہیں تو ابھی جلدی سے اپنے لال شہرازی پیجن کو اور اپنی وائٹ ڈف کے پیر کو وائٹ ڈف کے پیر کو تو ہم دوسری ڈف کے ساتھ رکھیں گے لیکن لال شہرازی کو اس کے پارٹنر کے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ دوستو صبح یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا باگی دوستو یہی تھی آج کی ماری وڈیو امید کر دوں گا آپ کو آج کی ماری وڈیو اچھی لگی ہوگی پہلے لیکن انشاءاللہ کل ابھی کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور یار انشاءاللہ اتنا ہو گیا تو یہ آگے بھی بہت جلد ریڈی ہو جائے گا